قاضی فائزی صاحب چیف جسس پاکستان نہیں رہے تاریخ کے کورے دان میں چلے گئے ہیں ایک بددیانت شخص ایک گھنڈا ایک بدماش جس نے پاکستان کو تباہ اور برباد کیا پوری سپری کور کو دفن کر دیا ہے قاضی فائزی صاحب نے کہا ہے کہ جب میں نہیں ہوں تو پھر کچھ نہ رہے سپری کور کی قبر کھو دیا ہے قاضی فائزی صاحب نے اس قبر کے افتتاہ کے لیے اس قبر کسی جاجروں کو ریسکیو نہیں کیا کسی رپورٹر نے ان کو ریسکیو نہیں کیا کسی وقیل نے ان کو ریسکیو میں نے تین موقعوں پر قاضی فائزی صاحب کو سب سے زیادہ بیباس دیکھا تو اپنے کسی فیصلے پر پچھتاوا ہے افسوس ہے قاضی صاحب جو ہے وہ بغیر سوال کا جواب دی آگے بڑھ گئے مزاک اڑاتے رہے ان کی فیک چیزوں کا ان کے جھوٹ ان کی غلط میانیوں کا آوازیں کستے رہے تانے مارتے رہے اور مزاک اڑاتے رہے کسی ایک بھی صاحبی نے قاضی فائزی صاحب کو نہیں کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ تصویر بنانی ہے کسی ایک بھی وقیل نے نہیں کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ تصویر بنانی ہے ایک بھی وقیل نے نہیں کہا ایک بھی صاحبی ناظرین آخر کار قاضی فائز عیسیٰ کا دور ختم ہوا یہ بدبخت شخص جو پاکستان پر مسلط تھا اس کا جو دور تھا وہ ہمیشہ تاریخ میں سیاہ دور کے طور پر جانا جائے گا اور اس سے آج پاکستان کی جان چھوٹ گئی ہے قاضی فائز عیسیٰ جب رٹائر ہوا تو اس کے لیے ایک الویدائی تقریب رکھی گئی جس میں قاضی فائز عیسیٰ کی جتنے بھی ساتھی جزیز تھے انہوں نے اس میں شرکت کرنا بھی گوارہ نہیں سمجھا کیونکہ اس شخص نے پاکستان کی عوام کے اوپر پاکستان کی عدلیہ کے اوپر پاکستان کی سیاست کے اوپر وہ کالی ضربیں لگائی ہیں جسے ہمیشہ قاضی کے کالے کرتوتوں کے طور پر یاد رکھا جائے گا قاضی فائز عیسیٰ جب رٹائر ہوا تو اس کے لیے ایک تقریب رکھی گئی اس میں ججوں نے شرکت نہ کی لیکن اس تقریب میں جب صحافی قاضی فائز عیسیٰ کے عاملے سامنے آئے تو انہوں نے جو اس کا حال کیا وہاں قاضی فائز عیسیٰ پہلی مرتبہ بے بس نظر آیا اور ان کے کسی بھی سوال قاضی فائز عیسیٰ کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ جو گیارہ بچ کے انسٹھ منٹ تک پچیس اکٹوبر کو چیف جسس پاکستان تھے بارہ بچنے کے ساتھ ہی چھبیس اکٹوبر کا آغاز ہو گیا ہے اور اب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسس پاکستان نہیں رہے تاریخ کے کوریدان میں چلے گئے ہیں ایک بددیانت شخص ایک گھنڈا ایک بدماش جس نے پاکستان کو تباہ اور برباد کیا وہ شخص وہ مقروع نیچ کردار جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے اور وہ جو مزید مسلط رہنا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کروڑا احسان کیا پاکستان پر کے اس وقت تک تو اس کی چھٹی ہو گئی ہے کہ کل جب فل کوٹ ریفرنس ختم ہوا تو اس کے بعد جب انسانی حقوق جو انہوں نے جو مقبرہ بنایا ہے جو قبر بنائی ہے جو قبریں بنائی ہیں تو ان قبروں پر جانے کے لیے جاتے ہوئے اور ان کے وزٹ کے موقع پہ اور اس سے پہلے تقریب جب وہ موجود تھے تو کیا کچھ ہوا ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور بہت سی تفصیلات ہیں بہت کچھ آپ دیکھ چکے ہوں گے جو آپ نے ویڈیوز دیکھی جو ریکارڈڈ ویڈیوز وہاں سے اپلوڈ ہوئی ہیں لیکن ساری میں چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا کچھ ہوا آغاز وہی سے کرتا ہوں جو وسی ملک کم از کم کوئی 73 بار معافی مانگ چکے ہیں وسی ملک کہتے ہیں کہ جب یہ گڑا کھوڑ رہے تھے قاضی صاحب وہاں پہ کھڑے ہو کر تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ انسانی حقوق کی قبر کھوڑ رہے ہیں لیکن وسی ملک یہ کہتے ہیں کہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائزہ سے انسانی حقوق کی قبر نہیں کھوڑ رہے تھے بلکہ پوری سپریم کورڈ کی قبر کھوڑ رہے تھے اور انہوں نے پوری سپریم کورڈ کو دفن کر دیا ہے قاضی فائزہ نے کہا ہے کہ جب میں نہیں ہوں تو پھر کچھ نہ رہے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد آج ہے جناب اس بات پر کہ جب وہاں سے وہ تو آپ کو پہلے لاسٹ ویڈیو میں بتا چکے ہوں نے کہ کون کونسا جج ہے وہ فل کورڈ ریفرنس میں شریک نہیں تھا فل کورڈ ریفرنس کے بعد جب ججز آئے تو جو ججز فل کورڈ ریفرنس میں شریک تھے ان میں سے بھی آدھے ججز باہر نہیں آئے یہ جو انسانی حقوق کا مقبرہ جو سپریم کورڈ کی قبر کھو دی ہے قاضی فائزہ نے اس قبر کے افتتاق کے لیے اس قبرستان کے وزٹ کے لیے آدھے ججز نہیں آئے کون کون سے ججز موجود تھے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا ابھی آگے چل کے اچھا ایک تو یہ ہوا کہ قاضی فائزہ جب سرمونیل ہال سے نکل کے اور باہر کے طرف آ رہے تھے تو انہیں نے جیسے میڈیا کو دیکھا گھبرا گئے اور کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ کل رات کو بھی یعنی آپ تو پرسنلات کہیں گے پرسنلات کو بھی جو اشائیہ تھا اس میں میڈیا پر سختی سے پابندی تھی اور یہ بھی آپ کو بتا دیا چلوں کہ ہمارے صحافی دوستوں نے بہت کوشش کی کہ قاضی فائزہ جسا ہمارے پاس صحافیوں کے پاس چائے کے لیے آ جائیں کھانا کھانے کے لیے آ جائیں لیکن چائے کے لیے قاضی فائزہ جسا نہیں آئے صحافیوں کے پاس اور یہ ضرور کہا گیا کہ اچانک آپ کو بتایا جائے گا ایک گھنٹے کے مارجن کے اوپر اور قاضی صاحب آ جائیں گے آپ پتہ نہیں چند سیلیکٹڈ ہمارے دوستوں کو ملے ہو تو ملے ہو لیکن اوورال مجھے نہیں اس بات کی اطلاع ملی کہ سب رپورٹرز کو قاضی فائزہ صاحب ملے ہو اچھا ہوا یہ ہے کہ اور قاضی صاحب آپ ان ججز کے ساتھ اترے تو سب سے پہلے سب سے پہلے ہی اچھا یہ بھی آپ بتا دو شروع میں کسی جج نے ان کو رسکیو نہیں کیا کسی رپورٹر ان کو رسکیو نہیں کیا کسی بقیل نے ان کو رسکیو نہیں کیا سوائے ایک شخصیت کے وہ پتہ نہیں کون تھے وہ انہوں نے تین چار بار نکوشش کی کہ قاضی صاحب کے انسلٹ نہ ہو بیزت نہ ہو لیکن اس کے علاوہ کسی نے ان کو رسکیو نہیں کیا اچھا جب پہلے تقریب ہوئی نیچے اور تقریب جیسے ہی ختم ہوئی تو دو ججز جسٹس عرفان صادت خان صاحب اور جسٹس عقیل عباسی صاحب یہ دونوں جو ہیں یہ انہوں نے راستہ علاق کیا اور یہ انسانی حقوق کی جو قبریں ہیں جو انسانی حقوق کے اور جو سبین کورٹ کی جو بڑی قبر ایک بنائی گئی ہے اس قبر کے وزٹ کی بجائے جو ہے وہ دونوں ججز جو ہیں وہ تقریب بٹن کر رکی اور چلے گئے ان کے تقریب ختم ہونے کے بعد پھر یہاں پہ کازی صاحب آئے اور انہوں نے یہاں پہ اس مکورے پہ آکے اور جو کچھ کیا وہ آپ دیکھ چکے ہوں گر میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا اس کے بعد حیران کن تو بات یہ بھی ہے اور یہ میں نے کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ یائی افریدی صاحب کی ریکویسٹ پہ بہت سے ججز ریفرنس میں آئے ہیں ابھی تو پانچ نہیں آئے تھے اگر یائی افریدی صاحب منتیں نہ کرتے تو شاید دس ججز جو ہے وہ اس ریفرنس کا حصہ نہ منتے تو لیکن ججز آئے ان کی ریکویسٹ پہ لیکن وہ ججز جو ان کی ریکویسٹ پہ وہاں پہ آئے تھے وہ پہ نیچے یہ مکبرے تک وہ نہیں آئے تھے اور یہاں تک کہ کازی فائزہ صاحب کے جو دوست ہیں تین نئی مختر آغان صاحب جمال خانم دوخیل صاحب اور امیر الدینی خان صاحب انہوں نے بھی کازی صاحب کو ریسکی انہی کیا سرداد تارکمسوس اور رمضانہ نے بھی خیلے بھی ریسکی انہی کیا کہ وہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ریکویسٹی کر لیتے صاحبیوں کو رپورٹروں کو کہ پلیز ایس نہ کریں پلیز ایس نہ کریں اور میں آپ کو بتاؤں میں نے تین موقعوں پہ کازی فائزہ کو سب سے زیادہ بے بس دیکھا پہلا میں نے دیکھا تھا جب جس دن فیصل وارڈرس آپ پیش ہوئے تھے اس دن میں نے کازی فائزہ کو بہت بے بس دیکھا تھا بہت بے بس دیکھا تھا دوسرا مبارک سانی کیس کے موقع پہ اور تیسرا آج کازی فائزہ صاحب بے بس تھے رپورٹرز کے سامنے صاحبیوں کے سامنے کوئی ان کو ریسکیو نہیں کر رہا تھا کوئی ان کو نہیں بچا پا رہا تھا اور وہ پھینکی ہنسی ہنس رہے تھے فیک چیزیں کر رہے تھے اور بڑی بری حالت تھی کازی صاحب کی اچھا ایک تو اب سوالات آگے یہ چلیں گے یہ بہت بڑا سکینڈل ہے کہ جو پرائیویٹ تھکے دار کازی فائزہ صاحب کا گھر بنا رہا ہے اسی کو کازی نے یہ کرونا روپے کا ٹھیکہ دے دیا پروسس کیا تھا کس نے مذہوری دی یہ آئیڈیا کس کا تھا پروسس کیا تھا شفافیت کیا تھی یہ ساری وہ چیزیں ہیں یہ کازی صاحب کے لیے ایک بڑا سکینڈل یہ سارے معاملے میں بنے گا اچھا اس کے بعد جیسے ہی کازی صاحب جو ہے وہ ججز کے ساتھ آئے تو سب سے پہلا سوال داغہ مطیع علیہ چاند صاحب نے انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے کسی فیصلے پر پچھتاوا ہے افسوس ہے کازی صاحب جو ہے وہ بغیر سوال کے جواب دی آگے بڑھ گئے اس کے بعد تقریب سے نکلے مقبرے پہ آئے قبروں پہ آئے جیسے ہی مقبرے اور قبروں پہ آئے تو قبروں پر آتے ہی کازی صاحب نے پروفیسر صاحب ایک جعفری صاحب تھے جنہوں نے کازی صاحب نے کہا کہ یہ سارا انہوں نے یہ سارا لکھا کہ کیا کیا لکھنا ہے اور ایک آرٹیٹیکٹ تھے وہ انہیں ڈیزائن کیا تھا وہ سب تھے تو کازی صاحب نے نا پروفیسر صاحب کو بلایا کہ آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے کس طرح سے ہے اور سوڑا سا آپ ان کو بریف کریں تو انہوں نے بریف کیا تو سامنے لکھا ہوا تھا اظہار رائے کی آزادی کا حق تو مطی علیہ جان صاحب نے سوال کیا کہ پروفیسر صاحب اظہار رائے کی جو آزادی کا حق ہے اس میں ووڈ کا حق بھی شامل ہے کیونکہ مطی علیہ جان صاحب کا اشارہ آٹھ فروی کے الیکشن کی طرف تھا تو کازی صاحب نے پروفیسر صاحب کو پکڑا اور ان کو کہا کے آگے چلیں اور کازی صاحب نے ان کو جواب نہیں دینے دیا پروفیسر صاحب کو اس کے بعد اسطور بولے انہوں نے کہا کازی صاحب چھے ججز کے جو خاطر وہ بھی یہی پڑا ہوا ہے وہ بھی یہاں پہ دفن ہیں اس کے بعد مطی علیہ جان صاحب نے دوبارہ سوال کیا اب یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں سوالات ہو رہے ہیں مطی علیہ جان صاحب نے کہا کہ یہاں پہ لکھا ہوئے انجمن سازی کا حق تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ ایک سیاسی جماعت کے حقوق بھی اس میں شامل ہیں یہ ان کا اشارہ تھا کہ جب بلہ چھنا تو اس کے بعد بطور پلیٹیکل پارٹی جو رائٹ سے پیٹی آئی کہ وہ بھی کازی صاحب نے چھین لیے تھے اس کے بعد کازی صاحب جو ہے نا وہ کہتے یہ محضب معاش رہا ہے آگے سے ہر جان راستہ دے دیں اس کے بعد یہ ہے کہ دو ججز جو ہے نا اچھا پیچھے سے رپورٹر ان کی مزاک اڑاتے رہے ان کی فیک چیزوں کا ان کے جھوٹ ان کی غلط بیانیوں کا آوازیں کستے رہے تانے مارتے رہے اور مزاک اڑاتے رہے اور بڑی عجیب سی ان کی حالت بنی ہوئی تھی دو ججز تھے ان آٹھ ججز میں سے جنہوں نے اپنے حلف کے مطابق فیصلہ دیا تھا مخصور ریشستوں والا محمد علی مزد صاحب اور حسن عزر ریزوی صاحب وہ کرٹیسی میں آئے وہاں پہ لیکن وہ بھی پیچھے رہے محمد علی مزد صاحب اور حسن عزر ریزوی صاحب کے علاوہ ان آٹھ ججز میں سے جو اپنے حلف کے مطابق فیصلہ دینے والے تھے ان میں سے کوئی جج چھے ججز نہیں آئے صرف دو ججز جو ہیں وہ آئے آٹھ میں سے اور یہ دو تھے لیکن یہ دو بھی پیچھے رہے اور انہوں نے بھی کوئی آگے آکے یہ نہیں کہا کہ اچھا ہاں یہ میں آپ کو تو ہوں کہ یہ جو دو ججز ہیں نا کیونکہ انہوں نے مخصور ریزوی صاحب کے اس کے جو فیصلہ دیا ہے ان کا عزر احترام مقام مرتبہ احترام بڑھ گیا ہے کہ یقین کریں گر ایک بار اور حسن عزر ریزوی صاحب کے اوپر تو میں نے ویڈیو الیک سے بھی کرنی ہے ایک بار اگر حسن عزر ریزوی صاحب آکے ریکویسٹ کر دیتے تھے نہ کہ پلیز نہ کریں اس کے بعد کوئی بھی بات نہ کرتا اتنا احترام ہیں ان ججز کا جنہوں نے اپنے حلف سے وفا کی ہے اور اگر سرداد تارک مسعود اور مظرمان میں ایک خیل صاحب یا نیم اغوان صاحب جمال خنان دخیل صاحب امیر دینی خان صاحب وہ کہتے تو رپورٹرز دس گناہ زیادہ شدہ سے جو سوال نہیں کر رہے تھے وہ بھی کرتے یہ اس وقت ایک صورتحال جو ہے وہ سپرین کورٹ کے لیے بن گئے یہ ایک بڑا چیلنج ہے نئے چیف جسس پاکستان جسس جائیہ افیدی صاحب کے لیے اس کے بعد امیر دینی خان صاحب نے پھر سوال کیا کہ پروفیسر صاحب منصفانہ ٹرائل پر بھی کوئی بات ہوئی جب آپ قاضی صاحب کے پاس جاتے تھے اور یہ میٹنگز کر رہے تھے وہ اس لیے کہ امیر دینی خان صاحب کو فیر ٹرائل کا حق نہیں ملا نا یہ جو تین سزائیں ان کو ہوئی ہیں اڈیالا میں تو اس پہ قاضی صاحب پھر بول پڑے کہتے ہیں یہ کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے اچھا اس کے بعد وہ ایک قبر نوہ جگہ بنی ہوئی تھی وہاں پہ کچھ صحافی اس کے اوپر کھڑے ہوئے ویڈیو بنانے کے لیے تو قاضی صاحب برم ہو گئے کہ محضب معاشرہ ہے اور مسلمان تو بہت محضب ہوتے ہیں اور ہی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ آپ بڑے محضب ہیں آپ بڑے بہت بڑے ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور آپ علماء کو کہتے رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء کو کہ میں نے جتے ہیں قرآنی آیات کے حوالے دیئے ہیں اپنی ججمنٹس میں کسی نجاج نے آج تک نہیں دیئے تو بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کو ایک قبر نماء جو جگہ تھی اس کے اوپر ایک صاحب بھی کھڑا ہو گیا تو اس کا تو بڑی فکر تھی لیکن جو یہاں پہ انسانی عقوق کی پامالیاں ہوئیں جو خبتین کے ساتھ ہوا جو بزرگوں کے ساتھ ہوا جو بچوں کے ساتھ ہوا جو شادر چاندے والی کے تقدس پامال ہوئے تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو قاضی صاحب کے لیے ایک قبر جو انہوں نے وہاں پہ بنوائی ہے بہت سی قبروں میں سے قبر اس قبر کے لیے تو میں نے کہا چلیں ایک ہمارے دوست نے کر دی ہے تو میں نے اس لئے وہاں سے جا کے نہیں کی ورنہ وہ ہوتا یہ ہے کہ کئی بار آپ جائیں نا کہ وہ کہتے ہیں ایک بڑا دربار ہوتا ہے اور پھر وہ جو دربار پہ آپ کو وزٹ کرانے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ادھر آئیں یہ جو تین قبریں نا یہ بابا جی سرکار کے تین بیٹوں کی قبریں ہیں یا دو بیٹوں کی قبر ہے ایک ان کے چھوٹے بھائی کی قبر ہے پھر باہر نکل کے وہ کہتا ہے یہ ان کے پوتے کی قبر ہے یہ ان کے نوازے کی قبر ہے تو اس طرح سے بہت سی وہاں پہ قبریں جو ہیں وہ قاضی فائز صاحب نے قبریں کھو دی ہیں اور قبریں وہاں پہ بنوائی ہیں اس کے بعد قاضی صاحب جو ہے وہ جب وہ تھوڑا سے برہم بھی ہوئے اور کہ مسلمانوں کا معاشرہ اور فلان فلان ساری چیزیں وہاں پہ ایک صحافی نے سوال کیا میں ان کی وہ دیکھ نہیں سکا کہ کونسے ہمارے دوستے انہوں نے سوال کی انہوں نے کہا کہ چھبیسویں یہ جو آپ نے انسانی حقوق لکھے ہوئے اتنے تو چھبیسویں یعنی تحمیم کے بعد تو ان تمام حقوق پر قدر نہیں لگ گئی پھر اس پہ بھی قائد صاحب نے کوئی جواب دیا نہیں دیا مطلعہ جان صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ اجتماع کا حق تو اجتماع کا حق کیا پاکستان میں لوگوں کو میسر ہے اس میں کوئی جواب نہیں دیا اچھا نئے جو چیپ جسس ہیں یعنی تحمیم کے لئے بڑی آکورٹ صورتحال تھی بہت آکورٹ صورتحال تھی کہ ایک جانے والا چیپ جسس اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اور کوئی مطلب یعنی تحمیم نے بھی ایک بار نہیں کہا کہ یار یہ نہ کریں وہ بھی ایک مر کہہ دیتے تو رپورٹر نہ کرتے کسی ایک نے نہیں کہا کہ یار یہ نہ کریں ان کے ساتھ لگتا ہے کہ سارے خوش تھی اندر سے اس کے بعد اساتور نے سوال کیا کہ سر بنیادی حقوق کے متعلق لوگوں کا صرف جاننا ضروری ہے یا انسانی حقوق کا ملنا بھی ضروری ہے متی علیہ جان صاحب نے کہا کہ کوئی ڈیم بنا رہا تھا کوئی عدگاریں بنا رہا ہے انصاف تو نہیں ملنا لوگوں کو قاضی صاحب پھر ایک موقع پہ برہم ہو گئے رپورٹرز پہ کہ اسے خراب نہ کریں قوم کی امانت ہے وہ ایک جگہ سی تھی ایسے ملک میں آپ رہ رہے ہیں جہاں پر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں متی علیہ جان صاحب نے کہا کہ سر آپ نے ٹھیک اداروں کو تشکریہ ادا کر دیا انسانی حقوق کے کارکنان کا شکریہ آپ نے کہیں بھی ادا نہیں کیا اور مطلب پھر قاضی صاحب جو ہے وہ ادھر گئے اور قاضی صاحب جو ہے انہوں نے وہ جو پرائیویٹ ٹھیک ادار ہے اس کی تختی لگوا دیا وہاں پہ مطلب آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کی عمارت میں ایک پرائیویٹ ٹھیک ادار وہاں پہ تختی لگوا رہے ہیں اور اس کی برینڈنگ کر رہے ہیں اور اس کی ایٹرائزمنٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ اندازہ لگا لیں اچھا ایک چیز اور حیران کون تھی کسی ایک بھی صحافی نے قاضی فائزہ کو نہیں کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ تصویر بنانی ہے کسی ایک بھی وکیل نے نہیں کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ تصویر بنانی ہے ایک بھی وکیل نے نہیں کہا ایک بھی صحافی نے نہیں کہا کہ آپ کے ساتھ تصویر بنانی ہے اس کے بعد کسی ایک ہمارے دوست نے سوال کیا اس نے کہا منصوری شاہ صاحب کے خط کا جواب دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ریفرنس میں آنا اس لیے مشکل تھا کیونکہ آپ کے کرتوت ہی ایسے تھے آپ کے کام ہی ایسے تھے پھر اسطور نے سوال کیا اس نے کہا کہ منصوری شاہ چیف جیسس نہیں بن سکے اس میں آپ کا جو کنٹیبیوشن ہے کیا آپ اس کو اکنالیج کریں گے اس کے بعد ایک بندہ تھا سر میں نے بتایا کہ اس نے روکا اور وہ اس نے کہا جی جیج نہیں اس کے فیصلے بولتے ہیں منصوری شاہ صاحب نے کہا کہ قاضی فائزہ کی پریس لیزیں بھی بولتی رہی ہیں اسطور نے کہا کہ قاضی صاحب تو یہاں آکے پریس ٹاکس بھی کرتے رہے ہیں اور یہ وہی پریس ٹاک ہے جو کمیشنر لارپنڈی والی گفتگو کے بعد قاضی صاحب نے کی تھی پریس کانفرنس کے بعد کی تھی اور پھر مدیلہ جان صاحب نے سوال کیا کہ ذاتی ٹھیک ادار سے نہیں یہاں پہ ہوا یہ کہ قاضی صاحب نے کہا کہ چائے نہیں پینی آپ لوگ نے اچھا نہیں پینی تو پھر میں چلتا ہوں قاضی صاحب جس طرح سے رپورٹرز کے سوالات کی شدوت بڑھتی چلی جاری تو انہوں نے گھیر لیا وہ قاضی صاحب ایسے ہی گر گئے تھے ہمارے ایسے تمہیں قاضی صاحب کو گھنڈا آکا ہے لیکن ہمارے کوئی دوست گھنڈوں والے کردار ادا کر رہے تھے تو وہ جیسے کہ کہتا ہے کہ رزیہ گھنڈوں میں پھنس گئی تو قاضی صاحب نے گھنڈوں میں پھنس گئے تھے رپورٹرز بہت اگریسیب ہو گئے تھے اس لیے پھر قاضی صاحب چائے کا پلان کینسل کر کے اور بھاگے بھاگے ادھر ججز چیمبر اور ججز کا جو بلوک ہے اس میں داخل ہونے کے لیے ناظرین آپ نے صدیق جان کی گفتگو سنی آپ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے واقعی پاکستان کا بیڑا غر کیا یا نہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں